55 سال کے محمد علی خان میرے ساتھ مجود ہیں جنہوں نے تین ماہ میں اپنا تیس کلو وزن کم کیا آج سے کچھ ماہ پہلے لوگ ان کو موٹا ہونے کا تانہ دیتے تھے اور موٹا ہونا ایک تانہ بن چکے ہمارے معاشرے میں یہ بلڈ پریشر کی دعائیاں کھاتے تھے ان کو شگر تھا لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اکثر جگر پڑتے تھے اور ایک سال اپنی زندگی کا قیمتی سال اپنی فیملی سے الگ رہے کیونکہ ان کو ڈپریشن تھا ان کو گصہ آ جاتا تھا کوئی بھی ان کو موٹا کہتا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ساری دعائیاں چھوڑ دی دعائیوں کے اتنے بڑے بڑے پلندے یہ کھاتے تھے اور چھوڑ دیئے اور پچپن سال کی عمر میں اپنے آپ کو اتنا فٹ کر لیا کہ اب ماسٹر لاہور کے کمپیٹیشن میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں کون کون سی انہوں نے قربانیاں دیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کیا آئیے جانتے ہیں پچپن سال کے علی بھائی سے علی بھائی سے جاننے کی کوشش کرتی ہیں علی انکل سے علی بھائی کیسے بنے کتنا ٹائم لگا کتنا وزن کم کیا اس کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم علی انکل سے علی بھائی سے علی بھائی بن چکے ہیں آپ پچپن سال کے عمر میں تین مہینے میں تیس کلو وزن کم کر لیا کیسے کیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ موٹیویشن جو ہے نا یہ بہت مشکلہ ہے کیونکہ ہمارے کچھ میرے لائف میں دو ایسے ایونٹس آئے ہیں دو تین ایسے ایونٹس آئے ہیں کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوں ہیں کہ جن کا کوئی حال نہیں تھا کوئی حال نظر نہیں آتا تھا تو میں ایک تو میری ایج زیادہ تھی بلڈ پیشر تھا اور بھی کافی مسئلے مسائل تھے ویڈ بہت زیادہ تھا ایک سو پانچ کیجی تھا ون انڈین فائب پہنچ گیا تھا میرا تو اس میں میں بلکل مایوس ہو گیا تھا وہ چیزیں میری پہنچ سے دور ہو گئی تھیں اور میں اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہا تھا تو اس میں پھر میں ڈپریشن کے فیز میں چلا گیا اس کے اندر مجھے انزائٹی ہونے لگ گی اگریشن ہونے لگ گیا اور مایوس رہنے لگ گیا تھا اپنے کام سے بھی میں بلکل بیزار ہو گیا تھا اسی دوران گھر والوں کے ساتھ ایک روٹین بائیس جو ایک سلسلہ چلتا ہے تو میری کسی بات پہ ان سے کوئی انبن ہو گی جس میں میں نے پورے گھر والوں کو بڑا جگڑا کیا اور وہاں سے میں اپنے کپڑے لے کے تو میں اب چلا گیا وہاں سے اور میں تقریباً ایک سال اپنے گھر والوں سے لگ رہا ہوں وہ بڑا مناتے تھے بڑی کوشش کرتے تھے کہ آپ آج ہیں میں کہتا تھا میں نے نہیں آنا کیوں کہ میرے اس کے پیچھے جو میرے وہ جو مسئلے مسائل تھے وہ حال نہیں ہو رہے تھے وہ ساری جو نب اس کا دپریشن تھا دپریشن کی وجہ سے دپریشن کی وجہ سے تو میں ایک سال رہا ہوں اور اس ایک سال کے دوران میں میری طبیعت ورست ہوتی گئی بہت ہی زیادہ خراب ہوتی گئی یہاں تک کہ مجھے خود محسوس ہوا کہ مجھے ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیے پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا جو کہ سائکیٹرس تھا بہت ہی اچھا بڑے ہی اس نے مجھے تسلی سے سنا اور پھر اس نے مجھے میڈیسن سجیس کی اس نے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے ان میڈیسن کو آپ نے یوز کرنا کرتے رہنا اور کم سے کم بھی یہ جو آپ کا سال ڈیٹھ سال کا آپ کا پیریٹ چلے گا میں نے کہا جی مجھے منظور ہے آپ چاہے مجھے ساری مر کھلائیں ہیں لیکن میں واپس اپنی لائف میں آنا چاہتا ہوں میں اپنے گھار والوں سے بھی دور ہو گیا ہوں میں اپنے کام سے بھی دور اور میں سارے مسئلے میری جنہ بہت خراب ہو گئے مجھے اپنی جنرل لائف واپس چاہیے اس طوران پھر میں نے دوائیاں یوز کی میڈیسن یوز کرتا گیا بہت حد تک انہوں نے مجھے سٹیبل کر دیا کہ میں کوئی ڈسینن لینے کے قابل ہو گیا تھا اسی طوران مجھے ایکسرسائز کا خیال آیا ہے میں نے کہا یار سب سے پہلے میں اپنا ویٹ ریڈیوز کروں میں صبح فجر کے ٹائم میں نماز پڑھنے کے بعد میں پارک میں جاتا تھا میں وہاں جوگنگ کرتا تھا میں نے اپنے پہلے واکس سے سٹارٹ کیا پھر رننگ سٹارٹ کر دی پھر میرے پاس پیٹ کی کچھ وردشت تھی جو میں اپنی جوانی میں کرتا تھا تو وہ میں نے ایکسرسائز کا کمبینیشن بنانا شروع جوان ہے آپ بس اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں مہا لے تو باقی یہ کہ فیلنگز میرے اندر مدد وہ واپس آگئی ہیں جو میں کبھی جوانی میں جس طرح محسوس کرتا تھا خوش رہتا تھا اب اللہ کا شکر ہے وہ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میرا بیٹ نیچے آتا گیا میری جنہ باڈی سمیٹری جنہ وہ قائم ہوتی گئی لوگ بھی تعریف کرتے رہے مجھے ان کا بیک اپ ملا لوگوں کا تو میرے اندر ایک نئی امید اور ایک نئی زندگی جاگ گئی اور آہستہ آہستہ پھر میں نے ڈاکٹر کو کہا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ ان کا رول بیک کریں کیونکہ میں اب ٹھیک ہوں پھر انہوں نے آہستہ آہستہ دوائیاں کٹ کرتے کرتے آپ بالکل زیرو ہو گئی ہیں وہ جو دوائیاں کھاتے تھے وہ کدھر گئی وہ دوائیاں بالکل اب ایک یاد بن کے رہ گئی ہیں وہ پاسٹ میں چلی گئی ہیں اب وہ جو جن کو میں ڈیلی کھاتا تھا روٹین سے کہاتا تھا اللہ کا شکر ان سے بلڈ پیشر کی دوائیوں سے بلڈ پیشر میرا وان سکسٹی وان سیونٹی وان ایٹی کے قریب چلا جاتا تھا یہاں تھا کہ ڈاکٹر جن سے میں بلڈ پیشر چیک کرواتا تھا وہ کہتے تھے یار آپ زندہ کس طرح آپ کو یہ تو آپ کی ناس پڑھنے کیسے سکسٹی سیونٹی وان ایٹی یہ نورمل مطلب روٹین میں میرا یہ رہتا تھا اور یہ مطلب بلڈ پیشر کے کلو وزن ریڈیوز کی ہے اس میں ڈائیٹ پلانز بھی تھے میرے ڈائیٹ کو بھی میں نے کام کیا ایکسرسائز کو بھی کیا اور اس کی کمبینیشن بنا کے میں نے اللہ کے فضل سے تین مہینے میں تیس کلو وزن کم کر لیا تین مہینے میں تیس کلو وزن کم کر لیا مٹاپے کی وجہ سے جو دوائیاں کھانی پڑتے تھیں جو ٹپریشن تھا بلڈ کا مسئلہ تھا بلڈ پریشر آئی ہو جاتا تھا اور بہت سارے مسائل تھے لوگ آپ کو بزرگ سمجھنے لگ گیا تھے کیا کہتے تھے شروع شروع میں مجھے بابا جی کہہ کے بلاتے تھے بابا جی بھی کہتے تھے ہاں جی بلکو بابا جی کہتے تھے اور میں بڑا نارمل لیتا تھا کیونکہ میں یہ سن سن کے میرے کان پاکھتے تھے اب کیا کہتے تھے اب کیا کہتے ہیں لوگ تو جب میں جیسے جیسے میں ریڈیوز ہوتا گیا ہوں تو بابا جی سے وہ جناب انکل شروع ہو گیا میں نے کہا چلو یار کچھ ریایت کر لیے لوگوں نے اور پھر جب میں نے تیس کیلوزن کرم کر لیا تو میں بھائی جن پہ آگیا میں نے کہا بھائی جن کہتے ہیں بھائی جن کہتے ہیں میرے جن میں بیس بیس پچھے پچھے سال کے لڑکے ہیں وہ میرے دوست بن گئے ہیں وہ بچے آپ کو کیا کہتے ہیں میرے بچے بہت خوش ہیں وہ کہتے ہیں میرا بیٹا جو نا وہ کہتا کہ بو جی میں آپ سے پڑا لگنے لگے ہیں ہم اسے چھوٹے لگنے لگے ہیں اور اللہ کا شکر ہے نانا دادا ہوں میں اور میرے بچے جمعان ہیں ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں تو میں نے اپنی کافی لائف گزار لی ہے لیکن اللہ کے فضل سے یہ جو آخری فیز میں جو ایک چینج آیا ہے نا یہ میری لائف کو اس نے ٹوٹلی چینج کر دی ہے ملدہ اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا فیل کر رہا ہوں الحمدللہ میں انکل نہیں کہوں گا علی بھائی کہوں گا اور علی بھائی یہ بتائیں کہ کتنا چینج آیا لائف میں اور بہت سارے لوگ جو پیغام دینا چاہتے ہیں میں تو ان کو یہی پیغام دوں گا کہ زندگی جو بار بار نہیں ملتی تو اپنی اس لائف کو یہ اللہ تعالی کی دین ہے اور بہت بڑا تحفہ اللہ تعالی کا اس کی حفاظت کرنا بھی آنے بادت ہے تو آپ سب لوگ جو بھی عمر جن کی ہوگی اور جن کی ایون کے چھوٹے بھی عمر میں ہیں جو جو جوان ہیں اور جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایکسرسائز کو اپنی روٹین میں شامل کریں اپنی ڈائیٹ کو خاص خیال رکھیں اس کا ایک پلان بنائیں نہ ڈائیٹ زیادہ کھائیں نہ اس سے کم کھائیں جتنا آپ کو ضرورت ہے جتنی آپ کو یہ ورکنگ ہے جتنی آپ کی سٹرگل اس کے مطابق ڈائیٹ لیں اور ایکسرسائز لازم اور کچھ بھی نہ کر سکے نا تو کم از کم وہ آدھا گھنٹہ واگ ضرور کر لیا کریں ڈیلی مطابق اشکار ایک آدمی جس نے موٹیویشن لی ایکسرسائز کی اپنا وزن کم کیا انکل سے بھائی پر آگئے اب مسٹر لاہور کا ایک ٹارگٹ ہے سیٹ کر لیا کہ کمپیٹیشن میں حصہ لے کے مسٹر لاہور بننا ہے یہ بڑا مشکل سفر تھا اس سفر کا انتخاب کیسے کیا کیا میں نے مسٹر لاہور بننا ہے اس کا انتخاب میں نے اسی طرح کی وہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم ان فیضت سے نکلتا ہے کہ اب اس نے تیس کلو وزن کام کر لیا پھر باڈی بیلنگز میں ٹری بن گئی اور لوگوں میں تعریف ہونے لگی تو میرے اندر آیا ہے میں نے کہا چلو یار مور تو گزر ہی جانی ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے جاتے جاتے کوئی نہ کوئی ٹائٹل لیں تو اس میں مسٹر لاہور کا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ مسٹر لاہور میں ینگ لوگ آتے ہیں تو آپ ینگ لگتے ہیں میں لگتا ضرور ہوں لیکن وہ ایج تو میری شناکتی کارڈ پر وہی ہے نا فیفٹی فائیو ہے اس کے حساب سے ماسٹر لاہور میں آیا گا ماسٹر لاہور میں ماسٹر لاہور میں وہ میری ایج کی ہوں گے جن کی ففٹی پلس ایج ہوگی نا وہ اس کمپٹیشن میں آئیں گے اس کمپٹیشن میں پھر جس جو ون کرے گا وہ پھر ماسٹر لاہور کا ٹائٹل لے کر جائے گا تو اس کی لیے میں تیاری کر رہا ہوں اور میرے انسٹرکٹر ہیں کلب کے مسٹر عمران ہیں وہ میرے بڑی محنت کر رہے ہیں میں صبح کے ٹائم بھی دو گھنٹے ورکاوٹ کرتا ہوں اور رات کو بھی شام میں بھی میں دو گھنٹے ورکاوٹ کرتا ہوں اور وہ میرے بل کو سار پر چڑھ کے ایک ایک اینگل اور ہر چیز وہ میری کلیر کروا رہے ہیں انہوں نے ایک سال کا دیا ٹائم ایک سال کا ٹائم انہوں نے کہا انشاءاللہ اگر آپ اسی طریقے سے لگے رہے اور اسی ڈائیٹ پر پلان پر چلتے رہے نا تو آپ ایک سال میں جانا وہ ماسٹر لاہور کا ٹائٹل جیت سکتے ہیں اس میں سیکریفائزز کیا ہوتے ہیں اس میں سیکریفائزز جانا وہ زیادہ تر جو کھانے کے علاوہ جو چیزیں ہیں جن کے اندر یہ شوار میں برگر اور یہ بوتلیں بسکٹ پیسٹریاں سویٹ کی ایسی چیزیں جو آرٹیفیشل سویٹ سے بنی ہوتی ہیں تو وہ جانا اس کو کٹ کرنا پڑتا ہے اس میں صرف اور صرف پروٹین لینے پڑتی ہے اس میں فیٹ بالکل جانا وہ زیرو کر دینے یا بہت کم مقدار تو اس کے اندر جو زیادہ دے چلتا ہے نا وہ اس میں یہ یہ کہ آپ جتنی زیادہ میکسیمم پروٹین ہو سکے تقریبا 375 یا 300 یا 250 پروٹین پر ڈے جو انہا رکمنڈڈ ہے باڈی بیلڈنگ کے لیے اتنی پروٹین جسے میں جائے تو پھر باڈی بیلڈنگ ہوتی مٹاپا بکلم خود ایک تانہ ہے جو انسان کو بہت برا لگتا ہے کہ کسی کو ہم موٹا کہیں تو آپ کو بھی سننے کو ملا کبھی بلکل ملتا تھا اس میں کیونکہ میرا تھوڑا شوہ بیس سے بھی تعلق تھا سنگنگ سے بھی تعلق تھا تو اس دوران میں کسی شوہ پہ گیا ہوں اور یہ میرے لیے بڑی ایک امبیرسنگ قسم کی واقعہ ہے تو جب میں نے گانے لگا گانے کے بعد سٹیج سے نیچے ہے تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہتا ہے بھائی جن اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ کے ایک بات کرو میں نے کہا جی کہتا ہے آپ جنہا سنگنگ چھوڑ کے نا آپ کوالیاں شروع کر دیں کیونکہ آپ کا جنہا ویٹ وہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے گاتے ہوئے اچھے لگتا ہے تو یہ میرے لیے امبیرسنگ تھا علی بھائی ہمارے معاشرے کے ان بڑے نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے جو کہ اپنی زندگی کو بس سمجھ چکے ہیں کہ ہم ریٹائر ہو گئے ہیں زندگی سے ریٹائر نہیں ہوئے آپ اپنے کاموں سے اپنی ذمہ داریوں سے ریٹائر ہو سکتے ہیں لیکن زندگی کا ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جاری رکھیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں باہر نکلیں دنیا کو انجوائے کریں جس طریقے سے علی بھائی نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے اس طریقے سے آپ بھی لوگوں کے لیے موٹیویشن کا باعث بن سکتے ہیں فیلال اپنے مذبان عمران علی کو اجازت دیں اللہ حافظ